بانی پی ٹائی کی کیسوں کا فیصلہ پاکستانی عدالتیں کریں گی بانی کو عہدے سے ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں واشنگٹن نے ایک بار پھر وضاحت کر دی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ میں کہنا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے انتخابات جیتنے پر بانی پی ٹائی کی رہائی کی بات میں کوئی سچائی نہیں پاکستان کی سیاست پاکستانی عوام کے لیے ہے ہردیب سنگھ قتل کے حوالے سے کنیڈین نائب وزیر خارجہ کے بھارتی وزیر داخلہ پر الزامات تشویشناک ہم ان الزامات پر کینیڈا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کاربائی میں آٹھ خوارج ہلاک میجر سمیت تین جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید سیکیورٹی فورسز نے بنو کے علاقے بکاخیل میں خوفیہ اطلاق کی بنیاد پر آپریشن کیا آپریشن کے قیادت کرنے والے میجر آتف خلیل شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو جوانوں کے ساتھ شہید اکتیس سال کے میجر آتف خلیل کا تعلق آزاد کشمر کے زلہ سدھ نوتی سے تھا آٹھ سال سے زائد عرصہ دفاع وطن کا مقدس فریضہ اثر انجام دیا شہید کے سوگواران میں اہلیا اور ایک بیٹی شامل ہیں چھتیس سالہ نائک آزاد اللہ شہید کا تعلق زلہ کرک سے تھا سوگواران میں اہلیا دو بیٹے اور بیٹی ہیں پینتیس سالہ آلانس نائک غزن فراباز شہید کا تعلق زلہ لیہ سے تھا سوگواران میں اہلیا بیٹی اور ایک بیٹا شامل وزیراعظم سعودی عرب کے بعد قطر پہنچ گئے آج امیر قطر سے ملاقات کریں گے شہباز شریف کہتے ہیں قطر کی قیادت کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں دونوں برادر ممالک میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات ہوگی پاکستانی ثقافتی ورسے کو اجاگر کرنے کے لئے خصوصی نمائش کا افتتابی ہوگا پیپلز پارٹی نے جیوڈیشنل کمیشن کے لئے بلاول بھٹو اور فاروق اچنائی کے نام تجویز کر دیئے پیپلز پارٹی نے جیوڈیشنل کمیشن میں برابر کی نمائندگی کے حکومتی وعدے کے پیش نظر نام تجویز کیے برابر نمائندگی کے تناسب سے دو پی ٹائے دو پیپلز پارٹی اور دو حکومتی عراقین شامل ہوں گے اٹرونی جنرل اور وزیر قانون جیوڈیشنل کمیشن میں نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں بانی پی ٹائے کے جیوڈیشنل کمیشن کے لئے عمر ایوب اور شبلی فراز کے ناموں کی منظوری پی ٹائے دونوں نام سپیکر قوم اسملی اور چیرمن سینٹ کو بھیجے کی لنڈن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کا حملہ آوروں پر مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سکوٹلینڈ یارڈ میں نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا سکوٹلینڈ یارڈ کو اندراج مقدمہ کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ موسین نقوی کا نوٹس حملہ آوروں کے نشان دہی کی جائے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلوک اور پاسپورٹس منسوخ کیے جائیں گے شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لئے کابینہ کو بھیجا جائے گا پارلیمنٹ کے خودمختاری سے کبھی انکار نہیں کیا آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل قرآن و سنت کی روشنی میں سفارشات مرتب کرے گی چھبیسویں ترمیم کے تحت اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات پارلیمنٹ میں محض پیش نہیں پاس ہوں گی سفارشات کا نتیجہ قانون سازی پر ہوگا انیس سو تیہتر میں قیادت نے اختلاف رائے کے باوجود ملک کو آئین دیا آج بھی متفقہ آئین کا ٹائٹل زندہ اور برقرار آج تک اس آئین کے دفاع کے لئے کام کر رہے ہیں آئین کہتا ہے قرآن اور سنت کے منافع کوئی قانون نہیں ہوگا جرنل اسم بی میں پاکستان نے بھارت کے جمعو کشمیر کے غیر قانونی الحاق کو مصرد کر دیا آئی سی جے کی رپورٹ کے جواب میں بھارت کے دعوے کو سختی سے رد کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں سیکنڈ سیکریٹری پاکستان رابیہ اجاز نے کہا بھارت کے غیر قانونی الحاق کو جمعو کشمیر کے عوام کبھی تسلیم نہیں کریں گے جمعو کشمیر متنازع علاقہ ہے جس کی توسیق اقوام متحدہ کے نقشوں اور تمام دستاویزات سے ہوتی ہے سلامتی کانسل کے 1948 کے قرارداد میں کہا گیا الحاق کا فیصلہ غیر جانبدارانہ اس تسواب رائے کے ذریعے کیا جانا چاہیے بھارت نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا تھا جمعو کشمیر پر بھارت کا جاری قبضہ بین الاقوام قوانین کے واضح خلاف فرضی ہے بھارت جمعو کشمیر سے اپنی افواج کو واپس بلا کر سلامتی کانسل کے قراردادوں پر عمل کرے پی آئیے کی نچکاری کے لیے بیڈنگ آج ہونے کا امکان ترجمہ نچکاری کمیشن کے مطابق صرف ایک بولی دہندہ نے بیڈ جمع کرائی وزیر نچکاری کی سعودی رب سے واپسی پر بولی منقط کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ ہوگا بولی دہندہ کی پیشکش بنیادی قیمت سے زائد ہوئی تو اس کو پی آئیے کے ساٹھ فیصد حصز دے دیے جائیں گے راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا میں ایک بچہ بکریاں چراتے ہوئے پہاڑی پتھر میں فسل گیا ریسکیو ٹیم جائے وقوا پر پہنچ گئے ریسکیو آپریشن جاری بچے کی عمر بارہ سال گاؤں کا رہائشی ہے ریسکیو ہلکار کئی کلومیٹر پہاڑوں پر ریسکیو آلات اٹھائے پیدل جائے وقوا پر پہنچے اور انگلینڈ کرکیٹ ٹیم کے ریڈ بال کپتان بینڈ سٹاکس کے گھر پر ڈکیتی نقاب پوش بینڈ سٹاکس کے گھر سے انعامات لے کر فرار ڈکیتی سترہ اکتوبر کو بینڈ سٹاکس کے پاکستان موجود کی کے وقت ہوئی